اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی پی ایس ایل ایڈ کا چوتھا میچ کراچی کنگز اور اسلامباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا گیا جو بہ آسانی اسلامباد یونائٹڈ نے جیت لیا کراچی کنگز نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو تیتر رنز کیے ان میں ٹاب سکورر رہے شرجیل خان انہوں نے چھبیس پہ چونتیس اور سب سے زیادہ سکور جو کراچی کنگز کی طرف سے جس پلیئر نے کیا وہ ہیدر ایلی ہیں جنہوں نے فیٹی نائن رنز کیے فورٹی فائی والفز پہ اور اسلامباد یونائٹڈ کے اگر بات کریں بالنگ کی تو رومن ریس ٹی کوران اور وحسین جونئر نے دو دو وکٹس حاصل کی جب اسلامباد نے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو ان کا آغاز کچھ اچھا نہیں تھا دو وہ جلدی ہی وکٹس گوا چکے تھے لیکن اس کے بعد منرو نے اور آزم خان نے بیترین بیٹنگ کر رہے اور اسلامباد یونائٹڈ کے طرف سے یہ دو پلیئرز ٹاپ سکورر رہے ہیں منرو نے فیفٹی ایٹ رنز کیے ٹوئنٹی ایٹ والز پہ اور وہ مین آف دی میچ بھی قرار پائے اور آزم خان نے بیترین کھیلتے ہوئے فورٹی فور رنز کیے جس ٹوئنٹی ایٹ والز پہ اسلامباد یونائٹڈ کا ٹریک ریکارڈ رائے کے پی ایسل میں وہ بہت ہی اگریشن سے کھیلتے ہیں اور انہوں نے اپنی جو روایت ہے اس کو برقرار رکھا اور وکٹس ان کی گرتی رہی لیکن انہوں نے وہ اگریسیف کھیلے اور انہوں نے اپنا جو رن ریٹ ہے اس کو نیچے نہیں آنے دی اس طرح اپنے روایتی انداز میں کھیلتے ہوئے اسلامباد یونائٹڈ نے یہ میچ بہ آسانی چار وکٹس سے جیت لیا اٹھارہ اشاریہ دو اوور میئی انہوں نے یہ ٹارگٹ ایچیف کر لیا کراچی کنگز کی اگر بالنگ کی بات کریں تو محمد عامر اور موسیٰ نے دو دو وکٹس حاصل کی اور عماد وسیم نے ایک وکٹ حاصل کیا ناظرین کراچی کنگز اپنے لاسٹ تیرہ پی ایسل میچز میں سے انہوں نے بارہ میچز ہارے ہیں اور ایک میچ صرف جیت سکیں تو پچھلے دو پی ایسل سے کنٹینیویس لی کراچی کنگز کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ خراب ہے اب دیکھتے ہیں کہ کنٹینیویس لی دو میچ ہارنے کے بعد کراچی کنگز کیا اپنے تیسے میچ میں کمبیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پی ایسل سیکس اور پی ایسل سیون کی طرح پی ایسل چیمپین کی دوڑ سے باہر ہو جائے گی ناظرین ہم بات کرتے ہیں کل کے میچ کی پی ایسل ایٹ کا پانچوہ میچ جو کھیلا جا رہا ہے ملتان سلطان اور اب شاور ظلمی کے درمیان اگر آپ ملتان سلطان کی بات کریں تو ملتان میں ڈیویڈ میلر ہیں محمد رزوان ہیں شان مسعود ہیں اور رائیلی روسو جو بہترین کھیلے اور بہت اچھی فارم میں اگر آپ ظلمی کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابر آزم ظلمی کے کیپٹن ہیں اس کے علاوہ رادر فورڈ ہیں اور محمد حارس وکٹ کیپر ہیں ینگسٹر ہیں بڑا اچھا کھیلتے ہیں وہ وہاہب ریاز ہیں جو بڑی اچھی بالنگ کروا رہے ہیں ایز افناو پی ایسل میں اس کے علاوہ پشاور ظلمی میں ٹام کولر ہیں جنہوں نے بابر آزم کے ساتھ ظلمی کے پہلے پی ایسل ایٹ کے میچ میں پیترین بیٹنگ کی تھی وہ پیترین فارم میں ہیں اگر دونوں ٹیم کی بات کریں تو پشاور ظلمی نے اپنے پہلے میچ میں انہوں نے 199 رنز کیے اور وہ دو رنز سے جیتے تھے جبکہ ایک کلوز میچ ملتان سلطان لاہور سے آری پھر اس کے بعد انہوں نے ٹوٹلی ڈیسٹروائی کیا کوئی ٹاک لیڈیئیٹر کو تو یہ بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہے ہیں بابر ورسز ریزوان تو میری پریڈکشن کے مطابق کل کا جو میچ ہے میں ملتان سلطان کو فیوریٹ کار دیتا ہوں اور میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ملتان سلطان کل کا میچ جیت رہی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کے مطابق کل کے میچ کی ملتان سلطان ورسز پشاور ظلمی کان سی ٹیم میچ جیت رہی ہے ناظرین آج اتنا ہی انٹیلہ نیکس ٹائم اللہ نے گبان اور کیپ واشنگ پی ڈی ٹی وی